جناب آج گرافک ڈیزائننگ کا آدمی دن منایا جار اور انسان خوبصورتی کو بہت زیادہ پسند بھی کرتا ہے اور ایک گرافک ڈیزائنر اپنی صلاحیتوں اور سوفٹوئے کی مدد سے کسی بھی چیز کو اس انداز سے ڈیزائن کرتا ہے کہ اس میں خوبصورتی انفرادیت اور نفاست کے تمام پہلوں کو اجاگر کر کے دیکھنے والے کی توجہ بھی حاصل کی جائے اب گرافک ڈیزائننگ میں جدید سوفٹوئرز کی آمد نے اس شعبے کو بہت زیادہ پرکشش اور دلچسپ بھی بنا دی ہے اس جدید دور میں گرافک ڈیزائنرز کی چاندی ہو چکی ہے کیونکہ پاکستان میں آن لائن پیسہ کمانے کا ایک بہترین طریقہ گرافک ڈیزائننگ ہے اور گرافک ڈیزائننگ ایک امدہ تنخواہ والا کام بھی ہے اگر آپ کریئیٹیف ہیں اور آپ کو کمپیوٹر میں کام کرنا بھی پسند ہے تو گرافک ڈیزائننگ آپ کے لئے ایک بہترین کام ثابت ہو سکتا ہے اور آج کے دور میں گرافک ڈیزائنر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے اور کامیاب گرافک ڈیزائنرز بننے کے بعد آپ نوکری فریلانسنگ یا پر اپنا بزنس کر کے اچھی آمدنی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق جب ہم یہ ریسرچ کر رہے تھے اس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں پچاس فیسے سے زائد جو نوجوان ہیں وہ آن لائن ورک کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر گرافک ڈیزائنرز ہی ہیں تو گرافک ڈیزائننگ ہے کیا؟ اور آج کے دور میں خاص کر کے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ان سٹوڈیوز میں نوید احمد موجود ہیں جو کی گرافک ڈیزائننگ ایکسپورٹ ہیں نوید آپ کو ڈیزائننگ کیسے ہیں آپ؟ اسلام علیکم جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک تھا آج ورلڈ گرافک ڈیزائننگ ڈی منایا جا رہا ہے اور نہ کہ صرف پاکستان میں پورے دنیا میں اس کا دن منایا جا رہا ہے تو مجھے بتائے گا گرافک ڈیزائننگ ہے کیا؟ اور اس میں جو گرافک ڈیزائنرز ہیں وہ کہاں کہاں کام کر سکتے ہیں؟ شکریہ علی گرافک ڈیزائننگ ہے جس میں آپ کسی ڈیزائن 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 کی ہلپ سے یا اپنی ایسٹھیکس یا کرییٹیوٹی کو یوز کریں کوئی بھی میننگ فل چیز بناتے ہیں جو کوئی میسیج کنوے کرتی ہے اس کے ملٹپل یوز کسیز ہیں جیسا کہ کوئی لوگو ہو سکتا ہے آپ کے چینل کی اسٹریم چل رہی ہیں جی آپ کے ٹکرز چل رہے ہیں یہ سارا کچھ گرافک ڈیزائنرز کا کام ہے آپ کا لوگو جس نے بنایا ہے یہ بھی گرافک ڈیزائنر کا کام ہے پھر ہم دیکھتے ہیں پرنٹ مٹیریل ہے ہم ایڈز دیکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر ایڈز دیکھتے ہیں ہم ویب سائٹس دیکھتے ہیں ہم موبائل پر اپلیکیشنز ڈیزائن کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈیزائن کی جاتے ہیں یہ سارا لی آؤٹ تیار کیا جاتا ہے کون سے کلرز ہوں گے کس طرح کا ٹکس طرح کا فونٹ ہوں گے کونسی چیز اچھی لگ رہی ہے کونسی نہیں اچھی لگ رہی انڈسٹری trends کیسے چل رہے ہیں تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت برانی انڈسٹری ہے لیکن اب کچھ ریسنٹ سالوں میں اس کا سکوپ زیادہ بڑھ گیا کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ جب سے بہتر انٹرنیٹ آنا شروع ہوا ہے پاکستان میں لوگوں نے گرافک ڈیزائن کی services دینا شروع کی ہیں لیکن ابھی یہ دو چار سال میں ہی اس کو بوسٹ ملا ہے اور بہت سے لوگ گرافک ڈیزائنگ کی طرف جا رہے ہیں اور ڈیزائنر بن چکے اور وارڈ پیسہ بھی کما رہے ہیں جی تو وہ ریسنٹ یئرز میں اس لئی ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں انٹرنیٹ ریسنٹ یئرز میں بہتر ہوا ہے اگر آپ ویسٹ کی بات کریں تو گرافک ڈیزائن میں بڑا زیادہ مینسٹریم ہوا اور یہ دیزائن ڈیز اللہ سے اگر بڑی گرافک ڈیزائن دی اسے اس وقت تو اس اس وقت اس میں بڑی زیادہ اوائرنس لوگوں کو بتا تھا کہ کیا ہوا ہے لیکن پاکستان میں ریسن ٹائمز میں اس لئے پرموٹ ہوئا ایک تو نیبر وان انٹرنیٹ کی وجہ سے دوسرا اور گمیندے اور سکتر میں شروعوں میں بہت سارے کھلیں جنہوں نے بچوں کو طریننگ دینا شروع پہلے تو یہی سمجھا جاتا کہ اگر آپ گرافر دیزائنر ہے تو آپ کسی ایک پرنٹنگ کمپنی میں کام کرتے ہیں اور لوگوں کے شادی کارڈ یا بزنس کارڈ بنا کے کوئی دس پندرہ دار پر کماتے ہیں تو وہ ایک سیریس پروفیشن کنسیرڈر کیا جاتا تھا لیکن جب سے فریلانسگ میننسٹریم ہوئی ہے تو بڑا سیریس لوگوں نے لینا شروع کر دیا کیونکہ بہت سائے لوگوں نے اچھے پیسے کمانا شروع کر دیا اور وہ ہائلائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو پھر اب now people take it seriously اور ایک سیریس پروفیشن بن کے پچھلے ریسنٹ 3-4-5 سالوں میں آیا ہے آگے اور لوگ اب کر رہے ہیں بہت سارے اس کو آگے لے کے جارے ہیں سب سے زیادہ جو لوگوں کو پسند ہے سوال کرنا کہ ہم پیسے کتنے کما سکتے ہیں ہم نے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو شورٹ کورسز کرا دیں گے اور کچھی مہینوں بعد آپ لاکھوں روپے گھر بیٹھے اپنا کاروبار کر کے یہ گرافک ڈیزائننگ کر کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں واقعی کیا لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ سے پیسے بلکل کمائے جا سکتے ہیں لاکھوں کمائے جا سکتے ہیں کروڑوں بھی کمائے جا سکتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک دو ماہ کے اندر آپ پیسے کمانا شروع کر دیں گے شاید تھوڑی سی انجسٹس ہوئے گی انڈسٹری کے ساتھ کیونک یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے آپ ایک ٹریک پہ چڑ جاتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے رہیں ویدین ایر ٹو آپ اچھے پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں لاکھوں میں پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں میرے ایسے سوڈنٹس ہیں جنہوں نے سال پہلے شروع کیا اب وہ پر منت چار پانچ لاکھ ہرپے کمائے ہیں ایسے سوڈنٹس ہیں جنہوں نے چار پانچ ماہ پہلے شروع کیا تھا اب وہ کوئی اچھی لاکھ روپے سوہ لاکھ روپے پر منت ایسے لوگ بھی ہیں جو دس سالوں سے انڈسٹری میں وہ دس بیس لاکھ بھی کماتے پر منت تو سکائیز دلیمیٹ آپ کی انڈسٹری ایکسپریٹیز میکراتی ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کتنا اچھا کام کرتے ہیں آپ کتنے کنسسٹنٹ آپ کی سکل کیسی ہے آپ کتنے کرییٹیو ہیں آپ کی ایستیتیک سنس کتنی ہیں آپ کو انڈسٹری ویچی ترینڈز کا پتا ہے اور اگر آپ اچھا دیزائن بناتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اچھی communication بھی آتی ہے اچھا دیزائن تو بہت سارے ایسے لوگ بھی جو بچارے اچھے سے communicate نہیں کرتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں ایکسپرٹ بہت سارے لوگ بہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی communication skill اچھی ہونا آپ کو پتا ہونا میں نے کس پلیٹفارم جا کر کریں اس طرح سے کلائنٹس کے ساتھ بات کرنی ہے اس طرح سے کلائنٹس کو ریچ آؤٹ کرنا ہے کیسے ان کو کوورٹ دینی ہے اس کے ساتھ نیگوشیئٹ کیسے کرنا ہے تو اگر آپ کی یہ سکل بھی اچھی ہو دیزائن کے ساتھ ہی ساتھ تو سکائیز دلیمیٹ آپ جتنے مرضی پیسے کما سکتے ہیں اچھا دوسرا ٹولز کے حوالے سے تھوڑا میں بتائیے کہ اس کے لئے کون کون سے ٹولز سکتے ہیں دوسرا پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے اگر کرنا ہے ہمارے پاس کمپیٹر نہیں ہے لابٹاپ نہیں ہے تو کیا ہم فون پر بھی گرافک ڈیزائنگ کر سکتے ہیں ٹولز تو بہت سارے ہیں اصل بھی جو دیزائنر ہوتا ہے وہ ٹول dependant ہی ہوتا دیزائنر کی سکل ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہو انڈسٹری trends کا جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اور اس کو پتا ہو کہ کون سے colors اچھے ہیں کون سے fonts اچھے ہیں جب اس کو یہ پوری دومین کا پوری انڈسٹری کی انڈسٹیننگ ہے تو پھر وہ کسی بھی ٹول کو پکڑ لے وہ Adobe پکڑ لے وہ Autodesk پکڑ لے Adobe کے کسی پتیکلر ٹول میں چلا جائے Photoshop پہ کام کر لے Photoshop میں image manipulation ہوتی ہے Illustrator میں چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں Vector illustrations بنتی ہیں Adobe XD میں websites بنتی ہیں Mobile applications بنتی ہیں تو ٹول کو ہی سا بھی ہو سکتا ہے لیکن the main thing is بندے کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں دوسرا mobile phone پہ بھی بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ نے full professional کام کرنا ہے اور اگر ہم لاکھوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر definitely you'll need a computer اگر آپ نے start کرنا ہے اچھا اگر صرف pocket money انہوں نے ہزاروں روپے چالی سے پچاس ہزار کرنا ہے اور فون سے use کرنا ہے فون سے انہوں نے start کرنا ہے کیونکہ میں نے ایک اور app ہے Canva وہ بہت زیادہ سنی ہے کہ اس سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے بھی بتائیں Canva جی ایک non designer tool تھا اس کے لئے بنایا گیا Laurent کیا جیدی برایی cyn ấy یہم تش Governther جیدی سے بھی آپ نے تک کے برتے یاد نہیں کروسکتے چانرہ شام میرا ci پہ обнаружیا برای نہیں ہے یہ ہے جب ہر نے یہwo سیک dt کا باپڑا لیکنگ سے وہ کا جو آپ کےزاب کر آنے بولu ساں کھے دوسرا کی طرح جب وہ لوگ تمپلیٹس بھی رکھ سکتے ہیں جب وہ لوگ تمپلیٹس کریں گے تو Canva آپ کو پے کرے گا یہ ایک اچھا طریقہ پیسے مانے کا دوسرا اگر آپ نے موبائل فون سے ہی کام کرنا اور صرف تمپلیٹس ایڈ کرنے تو اس طرح کے کلائنٹس آپ کو مل جائیں گے جن کو Canva کا دیزائن چاہیے پانچ ڈالر میں آٹھ ڈالر میں دس ڈالر میں آپ نے چھوٹا سا کلائنٹ اٹھایا کھوڑا بات ٹیکس ایڈٹ کیا کھوڑا بات کلائز ایڈٹ کی تصویر اپ ڈیٹ کیا دیزائن بنا کے دے دیا تو اس میں بھی سکوپ ہے لوگ موبائل فون پہ بھی کام کرتے ہیں اب تو ایسے آن لائن ٹولز بن گے جیسا کہ Adobe XD ایک بہت پاورفل ٹول ہے ویبسائیس اور اپلیکیشن ڈیزائن ہوتے ہیں لیکن اسی کے جیسا ایک بہت ہی ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے فگما جس کو آن موبائل فون پہ بھی چلا سکتے ہیں اچھا ٹیک ہے ریسنلی انٹرنیٹ پہ کسی سٹوڈنٹ کی تصویر دیکھ رہا تھا ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ لائپ ٹول ہے تو انہوں نے ایک بزار سے وائرلس کی بوڑڈ موبائل فون کے اوپر وہ فگما چلا سکتے ہیں وائرلس کی بوڑڈ اٹیچ کیا وائرلس موس اٹیچ کیا اور اسی پر کام کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب میں اتنے پیسے کمال ہوں گی تو میں پھر اپنا لائپ ٹاپ بھی لے لوں گی تو start کرنے کے لیے you can even start from a mobile phone کوئی excuse نہیں ہے اس کے اندر کے آپ کے پاس لائپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ کام شروع نہیں کر سکتے کیا بات ہے مطبع آپ کو بس یہ کہ ایک guidance کہ آپ نے کس طرح اس کو پہلا جو step ہے وہ کس طرح اٹھانا ہے اچھا آپ نے کس طرح start کیا تھا اپنا career دیکھیں جی میں graphic design کر رہا ہوں almost ایک ڈیکڈ سے 2013-14 میں میں شروع کیا اور اگر آپ as a hobby سمجھے تو میں سکول سے کر رہا ہوں میرے اببہ نے پہلا کمپیوٹر لے کے دیا تو ہم میکروسوفٹ پینٹ پھول کے اس میں کچھ بنا لیا اس میں draw کر لیا کچھ بڑا سا منسٹر بنائیا اس میں الیدہ 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 رنگ بھر دیئے تو شروع سے ہی شوق تھا مجھے when i went to my college تو college کے اندر پھر ثوڑے بار tools کا بھی پتہ چل گیا تھا تو ہم نے photoshop پہ تسویریں شروع کرنا شروع کی ہیں لیکن when i got to know کہ اس سے پیسے بھی کمایا جا سکتے ہیں that happened in 2014 چودہ میں مجھے پتہ چلا کہ لوگ یہ services provide کسی کی تسویر edit کر دی یا کسی کو چھوٹا موٹا بینر بنا کے دے دیا یا کوئی چھوٹی موٹی basic graphic بنا کے آپ پانچ دس ڈالر کما سکتے ہیں تو پانچ دولر دس ڈالر کے orders میں نے 2014 میں لینا شروع کر دیا اس وقت there was a platform called odesk odesk کے اوپر میں نے اکاونٹ بنایا اور ہم شروع ہوگے کہ بھائی گوروں کو میسج کرو کوئی تو کوئی میری بات سنے گا تو کئی لوگوں کو میسج کیا کوئی سن لیتا تھا پانچ ڈالر آجاتے تھے دس ڈالر آجاتے تھے بڑی خوشی ہوتی تھی کیونکہ میرے لیے it was a hobby I was only enjoying it میں اس کو پیسے کمانے کے لیے پہلے کاری نہیں رہا تھا جب مجھے پتا چلا کہ یہ میری hobby مجھے پیسے بھی دے سکتی ہے تو پھر میں اس وقت سے لے کے 2013-14 سے لے کے دوبارہ پھر میں اسی کو پروفیشنل ہی کیا میں نے جو پروفیشنل ٹول سیکھے آن لائن ہی سیکھے آن لائن ہی آن لائن ہی ہلپ مل جاتی آپ کو اس وقت پاکستان میں ٹھوڑا سلو تھا یوٹیوب بھی پاکستان میں بینڈ تھی لیکن ہم نے کوئی نا کوئی جوگاڑ کیا کوئی نا کوئی نا کوئی جوگاڑ نکال لیتی ہے تو ہم نے کچھ جوگاڑ لگایا اس کو سیکھنا شروع کیا ویسے پر 15 پرام پانا عملی فرم با ساکتا جو اداو بیلسٹرائر تو مجھے وہ اتوال انٹرسٹنگ لگا تو میں نے اس میں ہی آپ کو ایکسپرت بنانا ہے تو اسے ایٹھ 9 ۗ اس پرام کر رہا ہوں اب میں میں واپکے سکتے ہیں انکہ آپ کے پاس ایک وقت کام آ جاتا ہے کہ آپ کو ایک سے مجھے نہیں بکے سکتے ہیں تو میں نے آہستہ آہستہ تو کچھ لوگ میرے ساتھ اکروس پاکستان بیٹھے ہیں ہم ریموٹلی کام کرتے ہیں کوئی فیزیکل آفیس نہیں ہے میں گھر سے کام کرتا ہوں کوئی میرا ٹیم ہے برساہی وال میں بیٹھا ہے کوئی میرا ٹیم مئیٹ لہور میں بیٹھا ہے کوئی اسلامباد میں بیٹھا ہے پاکستان کے باہر بھی ایک دو لوگ ہیں تو ان کو میں کام آسائن کر دیتا ہوں کلائنٹ سے خود لیتا ہوں اور وہ پھر کام کرتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر ہمارا سارا ملان چاہتے ہیں کیونکہ اب سب سے پہلے تو سوال یہ آرہا ہے کہ اچھا ایک ڈیکٹ ہو گیا آپ کو کرتے ہوئے تو اچھا اب آکے نویت کتنا کر لیتے ہیں دیکھیں ایک بڑی مشہور بات ہے وہ کہتے ہیں کہ never ask a man his salary and a woman her age تو میں آپ کو exact figure تو نہیں بتا سکتا لیکن I can tell you کہ I make equally or more money than a successful doctor اور a successful engineer جو بہت اچھی job پاکستان میں کر رہا ہوگا اور وہ لکھا میں obviously کیونکہ یہ تھوڑا وولٹائل کام ہے تو تھوڑا بہت اوپر نیچے جاتا رہتا ہے at times ہم نے اتنے اچھے منتھ بھی کیا ہے کہ ہم ملین پکار تو easily cross کر لیتے ہیں at times ایسے منتھ بھی آجاتے ہیں جب ہمیں دو چار لاکھ کماتے ہیں تو وہ معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن it's a very good income stream and it's a very interesting profession اور بڑا fun ہے بڑا مزا تاہے کرنے میں اگر آپ اس کو enjoy کرتے ہیں creativity آپ کا شوق ہے کلر سے کھیلنے کا شوق ہے آپ کو تو میرے خیال میں آپ کو definitely سیکھنا جائیے کیا پتا کہ آپ کی hobby eventually کسی ایک اچھے profession میں کنورٹ ہو جائے لیکن جب آپ نے یہ شروع کیا تھا نویج اب اس کے بارے میں لوگوں کو اتنا پتا نہیں تھا awareness نہیں تھی کہ اچھا graphic designing کیا ہے اس میں اتنے لوگ نہیں تھے اب کیوں کہ سب کو awareness ہے تو اب کیا اس field میں اس market میں space ہے newcomers کی کہ وہ آ کے کما سکتے ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اچھا so over the time it has become difficult اب beginners کے لئے newbies کے لئے تھوڑی ساری صرف graphic design آپ کوئی بھی آپ content writing کی بات کر لیں آپ digital marketing کی بات کر لیں development ہر چیز کے اندر ہر industry کے اندر competition بڑھ گیا کیونکہ obviously awareness پہلی ہے internet پہلایا لوگوں کے پاس access آئی ہے تو everybody wants to know make money اب لیکن serious لوگ بہت کم ہیں زیادہ تو لوگ آجاتے ہیں اندرسٹری میں ان کو لگتا ہے کوئی جگاڑ ہوگا کوئی شورٹکٹ ہوگا میں دو تین ماہ میں جگنا لاکھوں کمانا شروع کر دوں گا جب ان کو پتا چلتا ہے بھائی یہاں تو میرے جیسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں گورا ایک پوست کرتا ہے جب job تو اس کے اوپر پچاس پروپوزل چلے جاتے ہیں پانچ منٹ میں تو یہاں پہ seriousness commitment اور اچھی communication کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گی ہے لیکن پہلے سے اب کے ٹائم میں اور پہلے کے ٹائم میں ایک مہجور difference یہ بھی ہے کہ پہلے opportunities بھی نہیں تھی ایک تو پہلے internet بہت ہی سلو تھا دوسرا کوئی بھی بندہ ٹریننگ پروائید نہیں کر رہا تھا آپ کو کہیں بھی اچھا content نہیں ملتا تھا آپ نے جو بھی کرنا تھا ہم نے بٹن دبا دبا کے دیکھا کہ اس بٹن سے کیا ہوتا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے تجربے کر کے سیکھ لیا اب آپ آرام سے کوئی ایک فری کورس اٹھائیں انٹرنیٹ سے اس کو فالو کریں آپ ایک ماہ میں بہت اچھی سکل سیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو اور فری کورس اٹھائیں جو کہ آپ کو فری لانسنگ سکھا رہا ہے آپ کمیونکیشن سکلس آپ اپنی انگلیش آپ کیسے لکھتے ہیں کیسے بولتے ہیں آپ نے کیسے پروفائل بنانی ہے آپ نے کس طرح سے کلینٹ کو ریچ آؤٹ کنے ہر چیز کی گایڈنس انٹرنیٹ پہ مجود ہے پھر گومنننے آسے میں آئی پرسنلی ورک پروجیٹ کالل ایروزگار پرگرام پروجیٹ کالل ایک گوہ منٹ助ق اور اس میں ازا ٹرینر کام کرتا ہوں تو یہ کہ گومنننی Ichi سیرییس ٹرین ہے انھوں نے یہ پروجیٹ کیا پانچھے سالوں سے چل رہا ہے لاکھوں تک لاکھوں تک ان کی ایکسس جاری ہے ہزاروں سٹوڈنٹس کو ٹرین کر چکا ہے تو یہ سب کچھ پہلے موجود نہیں تھا یہ ٹرینر، یہ سارا آن لائن کانٹین، یہ فری ٹریننگ، یہ اچھا انٹرینٹ کچھ بھی نہیں تھا تو ایک طرح سے چیزیں ہوگی آسان لیکن کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے تو کمپیٹیشن کے لیے اب سیریس لوگوں کے لیے کام زیادہ ہے اور نون سیریس لوگوں کے لیے کام ہے تو پہلے اگر کوئی بندہ شغل کے اندر بھی آتا تھا تھا تھوڑا بہت ایکسپریمنٹ کرتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا اب جب بندہ تھوڑا نون سیریس ایٹیٹوڈ لے کے آیا اور مینت کا ذہن نہیں رکھتا اس کو لگتا ہے کہ ڈیلی آدھا گھنٹا گھنٹا کام کریں گے کچھ نہ کچھ چل جائے گا تو شاید اس کا نا کام چلے اس کو جہاں شروع میں اگھنٹا دو گھنٹے کام کرنا پڑتا اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں اگر آپ پیشنٹ ہیں اور آپ توجہ سے کام کرے ہیں تو دسکائیز دلیمٹ میں نے پہلے بھی کائے میں بھی پرسنلی جس طرح کے بیگراؤن سے ہوں میں نہیں مطلب 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 میں نے جاب بھی کی ساتھ سارے دن جاب بھی کرتے تھے دو دو جاب بھی کی ہیں اور پھر رات میں بیٹھ کے فریلانسگ بھی کرتے تھے تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا بڑے گا کہ آپ نے اپنے حالات بدلنے یا نہیں بدلنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدلنے تو آپ ایکسٹرہ میند بھی کریں گے ٹھیک ہے میں نے تو سولہ سولہ گھنٹے بھی کام کیا چودہ چودہ گھنٹے کام بھی کیا اب دو دین گھنٹے کام کر کے بھی اچھے پیسے کمال لیتے ہیں جب پہلے سولہ گھنٹے کر کے بھی نہیں اتنا تو جنہوں نے مطلب تارگیٹ بنایا ہے کہ اچھا آپ نیکسٹ فائیوئرز میں کیونکہ ابھی اس کو اتنا بوسٹ ملا ہے تو نیکسٹ فائیوئرز میں تو اور ہو رہے گا اب اس میں تو ڈگریز لوگ کر رہے ہیں انفل کی ڈگریز بھی اس میں کی جا رہے ہیں پی اچ ڈی کی ڈگریز کی جا رہے ہیں تو اس کا مدب یہ آگے اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے تو جادہ جاتے کیا ٹپس دیں گے جو دیکھ رہے ہیں خاص کر کہ ینگسٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کن ٹپس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور وہ اس میں آگے جا سکتے ہیں دیکھیں میری تو ایک ایک ٹپ ہے ہر بندے کو جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کوئی بھی انڈسٹری لے لیں گرافتر ڈیزائن صرف ہم ابھی بات کریں کوئی بھی انڈسٹری اس میں آپ کو ایکسپرٹ بننے کے لیے پیشنس اور کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ شورٹکٹ کے لیے کسی بھی انڈسٹری میں جائیں گے اگر آپ کو کوئی چیز آسانی سے ملے گی وہ جائے گی بھی آسانی سے اگر آپ نے ایک سیریس پروفیشن چوز کرنا ہے اور آپ نے سیریسلی اس پرٹیکلر فیلد میں ایکسل کرنا ہے تو آپ کو اس کو سیریس لینا پڑے گا آپ کو ڈیڈیکیٹڈلی بیٹھنا پڑے گا آپ کو شاید مہینے لگ جائیں اور کوئی آؤٹپٹ نہ آئے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی آپ نے کوشش کرنی آپ ملٹپل انکم سٹریم کریں جوب کرنی پڑھ رہے تو کریں اور معاملات بھی چلائیں ساتھ میں اس کو بھی on the side چلاتے جب یہ اتنی strong ہو جائے آپ کی آن لائن انکم تو آپ اس کو پھر اپنی سورس او انکم بنا لیں تو میرا تو ایک ہی میسیج ہے کہ بی کنسسٹنٹ اور پیشنٹس نہ ڈھونڈیں لوگوں کو بے فکوف نہ بنائیں ایک یہ بات بڑی امپورٹن ہے کیوں کہ بہت سارے لوگ اندسٹری میں آرہے ہیں سپیشلی ینگسٹرز تو ان کو ایتھیکس سے دور دور تک کوئی تللک نہیں بہت سارے لوگوں کا تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح گھرے کو بے فکوف بنا لو بندہ جس کا پاکستانی بچے نے کام خراب کیا تو وہ نیکس کسی پاکستانی سے کام نہیں دیں گے آپ اپنی امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں نوید احمد گرافک ڈیزائننگ ایکسپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید تینکیو سو مچ فر کامنگ اور آج ورلڈ گرافک ڈیزائننگ ڈیر منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ گرافک ڈیزائنگ ہوتی کیا اور کس طرح اس سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے تو کنسسٹنس رہیے اور آپ پیشنس لیول جو اپنا برقرار رکھیں اور آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کر سکتے ہیں